بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب میں ہوں وقار ارشد آپ کا بائیلوجی ٹیچر آئیے آج کے لیکچے کو ڈسکس کرنے کے لیے وائٹ بورڈ کی طرف چلتے ہیں دیئر سٹوڈنٹس آج ہم چپٹر نمبر فیفتین سٹارٹ کر رہے ہیں اور چپٹر کا نام ہے انہیریٹنس چپٹر میں ہم بڑے مزہدار قسم کے ٹاپکس پڑھنے والے ہیں اور یہ چپٹر بہت زیادہ انٹریسٹنگ چپٹر ہے اس لیے آپ لوگوں نے توجہ کے ساتھ تلجمی کے ساتھ یہ لیکچر سننا ہے اور اس پورے کے پورے چپٹر کے لیکچرز کو اٹینڈ کرنا ہے دیئر سٹوڈنٹس انہیریٹنس کو پڑھنے سے پہلے کچھ بیک گراؤنڈ نالج کا ہونا ضروری ہے اور وہ بیک گراؤنڈ نالج کیا ہے انیلائز کیجئے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بچے والدین سے ملتے سلتے ہوتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے والدین کی خصوصیات بچوں میں منتقل ہوتی ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے والدین کی آدات اور شکل و صورت میں آپ کو مشابہت نظر آتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ دیئر سٹوڈنٹس ایسا کیوں ہوتا ہے انسانوں کے ہاں انسانوں ہی کی پیدائش ہوتی ہے اور ایسا کیوں ہوتا ہے پودوں سے نئے پودے ہی بنتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے جانوروں سے نئے جانور پیدا ہوتے ہیں ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ انسانوں کے ہاں کوئی اور مخلوق پیدا ہو جائے ایسا بھی کیوں نہیں ہوتا کہ جانوروں کے ہاں کوئی اور مخلوق پیدا ہو جائے دیئر سٹوڈنٹس یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے اور دراصل اس کے اندر جنیٹکس انوالو ہے جینز انوالو ہیں یہ کیا کرتی ہیں خصوصیات کو ایک نسل سے اگلی نسل میں منتقل کرتی ہیں یہی وجہ ہے کہ والدین سے پیدا ہونے والی اولاد میں جو خصوصیات آتی ہیں شکل و صورت کے اعتبار سے آداد کے اعتبار سے وہ والدین سے ہو کر کے آتی ہیں دیئر سٹوڈنٹس اس کو ہم انہیریٹنس کہتے ہیں ٹرانسفر آف کریکٹر میکنیزم آف ٹرانسمیشن یہ دو بیسک پوائنٹس ہیں جو آپ کے علم میں ہونے چاہیے کہ کریکٹرز کہاں سے آتے ہیں والدین سے آتے ہیں کس ذریعے سے آتے ہیں انہیریٹنس کے ذریعے سے آتے ہیں انہیریٹنس کس کے ذریعے سے ہوتی ہے جینز کے ذریعے سے ہوتی ہے جینز کہاں پر ہوتی ہیں ڈی این اے کے اندر ہوتی ہیں اور ڈی این اے کہاں پر ہوتا ہے کروموسوم کے اندر ہوتا ہے جبکہ کروموسوم سیل کے اندر ہوتے ہیں دیئر سٹوڈنٹس یہ ایک پوری دنیا ہے جس کا مشاہدہ کیا جائے تو یہ بہت سے حقائق سے پردہ اٹھاتی ہے یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ کروموسوم ہر جاندار کے جسم کے ہر سیل کے اندر خاص تعداد میں پائے جاتے ہیں اور وہ صرف تب ہی ویزیبل ہوتے ہیں جب وہ می آسیز یا میٹ آسیز کے دوران سیل ڈیوین کر رہے ہوتے ہیں سیل کی تقسیم کے دوران کنڈنس ہو جاتے ہیں ریکال یور میمری نائنٹ کلاس میں چیپٹر نمبر فائیو میں اس بارے میں تفصیل سے ہم ڈسکس کر چکے ہیں ڈیئر سٹوڈنٹس ہر جاندار کے جسم میں سیل کے اندر خاص تعداد کروموسوم کی مینٹین کی جاتی ہے اور کروموسوم پیرز کی فارم میں پائے جاتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں آج کے لیکچر کی فردر ڈیٹیلز کیا ہیں جنیٹکس ڈیئر سٹوڈنٹس یہ ساری چیزیں ہم بائیو کی جس برانچ میں پڑھتے ہیں یہ جنیٹکس کہلاتی ہے آئیے اس کی دیفنیشن کو ڈسکس کرتے ہیں برانچ آف بائیولوجی in which we study about inheritance بائیو کی وہ برانچ جس کے اندر انہیریٹنس کا ویراست کا مطالعہ کیا جائے وہ جنیٹکس کہلاتی ہیں ڈیئر سٹوڈنٹس یہ شورٹ کوئیسن پوچھا جاتا ہے ڈیفائن جنیٹکس تو آپ یہ جواب لکھ کر کے نمبر حاصل کر سکتے ہیں بٹ اس میں ایک لائن مزید ایڈون کرنا ہوگی اور وہ کیا ہے وہ inheritance کی definition ہے آئیے دیکھتے ہیں inheritance کا مطلب خصوصیات کا والدین سے نئے پیدا ہونے والے بچوں میں منتقل ہونا ہے اور سپرنگ کہا جاتا ہے اولاد کو نئے پیدا ہونے والے بچوں کو ڈیئر سٹوڈنٹس inheritance کی definition آ جائے یا جنیٹکس کی definition آ جائے یہ دو لائنیں لکھ کر کے آپ جواب میں پورے نمبر حاصل کر سکتے ہیں اور یہ important ہے for short questions آئیے further details کو دیکھتے ہیں traits ڈیئر سٹوڈنٹس trait یہ بھی ایک important definition ہے trait کس کو کہتے ہیں وہ خصوصیات جو کہ منتقل ہوتی ہیں جنیٹکس کی وجہ سے والدین سے اولاد کے اندر ان کو traits کہا جاتا ہے مثال کے طور پر آپ کی رنگت ہے آپ کی شکل و صورت ہے آپ کے جسم کی جسامت ہے آپ کی خصوصیات ہیں آدات ہیں آپ کی آنکھوں کا رنگ آپ کی جلد کا رنگ یہ سب traits ہیں dear students genes کی definition کیا ہے genes basically خاص قسم کے unit of inheritance کو کہا جاتا ہے جو chromosome میں پایا جاتا ہے اس کی definition آپ یوں کر سکتے ہیں chromosomes carry the unit of inheritance called genes chromosome میں unit of inheritance پایا جاتے ہیں جنہیں genes کا نام دیا جاتا ہے آئیے لیکچر کی further detail کو discuss کٹتے ہیں dear students further is chromosome کیا ہے chromosome کے بارے میں پڑھنے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ genes کی ایک اور definition بھی ہو سکتی ہے genes consist of DNA they contain specific instructions for protein synthesis DNA is present in chromosome genes DNA پر مشتمل ہوتی ہیں اور DNA chromosome کے اندر ہوتا ہے ان genes میں specific instructions ہوتی ہیں specific proteins کو بنانے کے لیے dear students یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے DNA میں genes کی ترطیب کا copy ہونا transcription کہلاتا ہے اور یہ ترطیب RNA کے دھاگے کی صورت میں copy ہوتی ہے dear students اس ترطیب کے مطابق خاص قسم کے amino acids آپس میں ملتے ہیں اور خاص قسم کی protein کو بناتے ہیں اور دراصل یہ trait کا بننا ہی ہے جو translation کہلاتا ہے dear students یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ specific number of chromosome ہر cell کے اندر پائے جاتے ہیں مثال کے طور پر انسانی جسم کی بات کی جائے انسانی جسم کے ہر cell میں 46 chromosomes پائے جاتے ہیں اور یہ chromosome اکیلے اکیلے نہیں بلکہ pairs کی form میں پائے جاتے ہیں اور ایک جیسے chromosomes کا جو pair ہوتا ہے اس کو homologous pair of chromosome کہا جاتا ہے مثال کے طور پر ہمارے جسم کے ہر cell میں اگر 46 chromosome ہیں تو وہ 23 اور 23 کے جوڑوں کی صورت میں پائے جاتے ہیں بیئر سوڈنٹس آئیے دیکھتے ہیں chromosome کی structure کیا ہے کیسی ہے یہ آپ کے سامنے chromosome کی structure منندرو کی ہے structure کو آپ analyze کر دیکھتا ہے اور وہ دو حصے DNA اور protein کے ہیں بیئر سوڈنٹس DNA کا دھاگہ خاص قسم کی protein کے گرد ریب ہوتا ہے لپٹا ہوتا ہے اور ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے تسبیح کے دانوں کو دھاگے میں پرویا گیا ہو آپ یہ دیکھئے یہ گول راؤنڈ شیپ کے جو دانے ہیں یہ تسبیح کے دھاگے میں پروے دکھائی دے رہے ہیں دراصل یہ جو دھاگا ہے یہ دھاگا DNA ہے اور یہ ریڈ کلر کے گول سفیریکل شیپ میں جو دانے ہیں جو سٹرکچرز ہیں یہ protein ہیں اور ان proteins کو histone proteins کہا جاتا ہے dear students histone proteins آٹ کی تعداد میں round شیپ میں آپس میں جڑ جاتی ہیں اور ایک complex بناتی ہیں جس کے گر DNA کا دھاگا لپٹا ہوا ہوتا ہے یہ دیکھئے histone protein کے آٹ کے complex کے گر DNA کا دھاگا لپٹا ہوا ہے اور اس DNA کے دھاگے کے اندر genes پائی جاتی ہیں dear students یہاں پر ایک important terminology جو کہ پوچھی جاتی ہے سوال کی صورت میں امتحانات میں آتی ہے وہ ہے نیوکلیو سوم سے کیا مراد ہے یہ دیکھئے کہ DNA کا دھاگا جو کہ histone protein کے ساتھ لپٹا ہوا ہے اس کو مجموعی طور پر collectively nucleosome کا نام دیا جاتا ہے یعنی histone protein along with wrapped DNA around itself is known as nucleosome dear students یہ chromosome کی typical structure ہے specific structure ہے جو میں یہاں پر آپ سے discuss کر رہا ہوں اب آئیے دیکھتے ہیں lecture کی further detail میں کون سی چیز ہے جسے ہم سمجھ جا رہے ہیں dear students the next topic is Watson Crick Model Watson Crick Model کیا ہے Watson اور Crick دراصل یہ دو scientist ہیں James Watson اور Francis Crick یہ ان دو سائنس دانوں کے پورے نام ہیں اور ان کا ایک اہم کارنامہ ہے جو کہ انہوں نے سرنجام دیا اور 1953 میں سرنجام دیا یہ ایک important MCQ بھی ہے پوچھا جاتا ہے James Watson اور Francis Crick نے اپنا model پیش کیا تھا تو اس کا جواب 1953 ہے انہوں نے کس چیز کا model پیش کیا انہوں نے DNA کی structure کو سمجھ نے کے لیے double helical model پیش کیا بیس ہوتی ہے ایک five carbon sugar ہوتا ہے اور اس کے ساتھ phosphate group attach ہوتے ہیں ڈیا students Watson Crick model کے مطابق دھاگے کی جو backbone ہے وہ دو چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے ایک phosphate group ہے اور ایک five carbon sugar ہے اور ان دونوں دھاگوں کو آپس میں جھوڑنے والی جو طاقت ہے وہ nitrogenous compounds یعنی nitrogen bases ہیں ڈیا students nitrogen bases چار طرح کی ہوتی ہیں جن کے نام adenine thiamine guanine اور cytosine ہیں ڈیا students ان میں سے half ایسی ہیں جو single ring والی structure رکھتی ہیں half ایسی ہیں جو double ring والی structure رکھتی ہیں یہ بات ذہن نشی کر لیجئے کہ adenine ہمیشہ thiamine کے ساتھ bond بناتی ہے جب کہ guanine ہمیشہ cytosine کے ساتھ bond بناتی ہے ڈیا triple covalent bond بنتا ہے یہ بات آپ نے ذہن میں رکھ نہیں ہے mcq کی form میں short question کی form میں پوچھ جا سکتی ہے long question پوچھا جا سکتا ہے describe the Watson and trick model about dna dear students یہ تمام topics جو ہم نے آج discuss کی یہ basic concepts سے related ہیں inheritance کے حوالے سے آپ نے ان تمام topics کو یقینا اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا ان topics کو سمجھ نے کے بعد آپ نے اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے اور یاد کرنے کا بہترین طریقہ لکھ کر کے یاد کرنا ہوتا ہے اس لیے آپ لوگوں نے فوراں سے پہلے آج کا lecture attend کرنے کے بعد اس ٹاپ پک کو یاد کرنے کے نتیجے میں نوٹ ڈاؤن لازمی کرنا ہے مجھے امید ہے آپ تیچر کی انسکشنز کو فالو کریں گے اور امتحانات میں اچھے نمبر حاصل کریں گے اگلے لیکچر تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ